آیتِ کریمہ جو قرآن میں مذکور ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یہ وہ آیت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تھا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کو پڑھا تھا اور پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگلنے کے بعد ان کو اگل کر ساحلِ سمندر پر ایک انتہائی جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ ہوا سقیم کے ایک بہت ہی تکلیف دے حالت میں اور مضموم حالت میں مچھلی نے ان کو اگل دیا تھا اب چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی تکلیف سے نجات کا ذریعہ یہ آیتِ کریمہ بنی تو لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اس کو پڑھنا مشکلات کو دور کرنے اور دفعہ بلات کا ذریعہ بنتی ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں کہ یہ آیت بہت برکت والی آیت ہے اور ایک نبی کی زندگی میں یہ ان کی دعا تھی اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے تو قرآنی دعائیں اور انبیاء کی دعاوں کو ضرور ہی اپنی زندگی میں رائج کرنا چاہیے لیکن جس شکل میں آیتِ کریمہ کو آج پڑھا جاتا ہے وہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے آج اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو کسی تکلیف کسی بیماری کسی مشکل کی حالت میں محفل قائم کی جاتی ہے اور لوگوں کو جمع کر لیا جاتا ہے اور گھٹلیوں پر آیتِ کریمہ سوہ لاکھ دفعہ ادا کیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے اس امید سے کہ جب اس آیتِ کریمہ کیوں سوہ لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا تو یہ تکلیفوں کو مشکلات کو پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بلکل ویسے ہی بنے گی جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی تکلیف دور ہوئی اس آیت کی برکت کی وجہ سے اصل بات یہ ہے اور پھر میں نے کچھ لوگوں کو یہاں تک دیکھا کہ منوان وہی کنڈیشنز جو ہیں وہ کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں پانی کے اندر پڑھی تو کچھ لوگ کمرے میں اندھیرہ کر کے تسبیحات کو تسبیحوں کو پانی کے پیالوں میں رکھ کے تو اس کو پڑھا جاتا ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی اصل بات یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اس کو سوالاک دفعہ نہیں پڑھا تھا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو سوالاک دفعہ پڑھا نہ ہی صحابہ نے پڑھا نہ ہی آپ نے کہیں یہ گائیڈ کیا کہ اس آیت کو اس چکل میں پڑھو جہاں گائیڈنس موجود ہے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات آپ نے سوتے وقت پڑھی سورہ علمران کی آیت آپ نے جاگتے وقت پڑھی تو جہاں جو سپیسپک انسٹرکشنز اور گائیڈنس ہے وہ موجود ہے قرآن کی آیات کے حوالے سے اور نبیوں کی دعاوں کو بھی ہم زندگی میں رائٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ اندھیرہ اور وہ پانی کو کوپی کرنے کی بجائے حضرت یونس علیہ السلام کا رویہ اور انبیاء کا انداز اور خدیث کی تعلیمات کو کوپی کرنا اور فالو کرنا زیادہ ضروری ہے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ آیت کپ پڑھی تھی اور ان کو سزا کپ ملی تھی کہ جب وہ اپنی بستی میں جب دعوت دے رہے تھے اور قوم ان کی بات کو نہیں مان رہی تھی تو اللہ کا حکم آنے سے پہلے جلدبازی کر کے وہ بستی والوں کو رہنمائی اور دعوت دینے کو چھوڑ کے وہ نکل گئے تھے اور پھر اللہ کی حکم سے وہ کشتی میں سوار ہوئے اور قرآن دازی میں تین بار ان کا نام آیا ان کو سمندر میں پھینکا گیا اور اللہ کی حکم سے مچھتی نے نگل لیا اب مچھلی کے پیٹ کے اندر جانے کے بعد انہوں نے یہ ریالائز کیا جب تکلیف آئی تو ایک طریقہ یہ کہ انسان اپنا محاسبہ کرے ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے جیسے غزبہ بدر کے بعد تکلیف آئی تو اللہ نے قرآن جیسے غزبہ بدر میں تکلیف آئی تو صحابہ اکرام کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان سے کوئی تمہارے ہاتھوں کی لائی بھی ہے تو جب بھی کوئی تکلیف آئے تو رویہ جو قرآن بھی سکھاتا ہے حدیث بھی سکھاتی ہے اور انبیاء کی سنت بھی سکھاتی ہے کہ اپنے گناہوں کا محاسبہ کیا جائے سیلف اکاؤنٹبلیٹی اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے کہ میں کہاں کونسا کام غلط کر رہا ہوں کہ تکلیف آئی ہے اللہ سے کونسی نافرمانی ہو گئی کہ رب ناراض ہو گیا اور مجھے تکلیف آئی ہے اور پھر اپنے محاسبے کے بعد اپنے گناہوں اپنے گریمان میں جھانکنا کسی ایک گناہ کو آڈینٹیفائی کر کے اس کا اطراف کرنا اس کو کنفیس کرنا اور پھر اس پر استغفار کر کے گناہوں کی بخشش طلب کرنا تو یہ وہ رویہ تھا جو حضرت یونس علیہ السلام کا اس تکلیف اور حساس مائش کے آنے پر تھا کہ انہوں نے اپنی کمی اور کتہی کا اطراف کیا اور کیا کہا انہی کنتو من الزوالمین کہ اللہ میں نے ظلم کیا تھا تو نے تو مجھ پر کوئی زیادتی کی ہی نہیں تو نے تو مجھ پر کوئی ظلم کیا ہی نہیں میں نے اپنی نافرمانی کی میں نے جلدبازی کی اور میں نے سرکشی کی تو یہ اطراف خطا استغفار اور پھر بخشش کا طلب کرنا اور اصلاح کا وعدہ یہ ہے وہ عمل جو حضرت یونس علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے اس آیت کریمہ سے اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم لوگ کیا کیا کرو توبو اللہ فا انی اتوبو فی کلی یوم انی اتمرہ کہ تم لوگ اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرو کہ میں بھی دن میں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں تو لہٰذا کسی بھی تکلیف کے آنے پر آیت کریمہ کو سوالاک دفعہ پڑھنے کی بجائے سنتِ انبیاء یہ ہے کہ اپنی کسی کمی اور قطعی کو پک آؤٹ کر کے اللہ سے استغفار کر کے اصلاح کا وعدہ کرنا ضروری ہے تو استغفار کرنا تکلیف پر یہ لازم ہے اگر پچاس لوگ بیٹھ کر سوالاک دفعہ پڑھ لیں گے لیکن کوئی ان میں ایک میں ان میں سے یا وہ شخص جو تکلیف میں ہے جس نے یہ محفل برپا کی ہے وہ اس سارے انوائرمنٹ اور سینریو میں ایک دفعہ بھی باقاعدہ استغفار کا عمل نہیں اپنائے گا تو یہ سارا کرنا اور یہ سارا کچھ پڑھنا انبیاء کے سنت نہیں ہے قرآن کی آیات اپنی برکت ضرور رہتی ہیں لیکن اصل بات ہے کہ بجائے اندھیرہ پانی اور اس تسبیح کے عمل کو سائمیلیٹ اور کاپی کرنے کی بجائے وہ رویہ اور وہ انداز جو استغفار کا حضرت یونس علیہ السلام کا تھا اور جو حدیث کی تاقید ہے اس کو اپنانا جو ہے وہ اصل روح ہے اس چیز کی تو تکلیف کے آنے پر استغفار کرنا ضروری ہے چاہے آیت کریمہ کے الفاظ میں کیا جائے چاہے استغفراللہ کے الفاظ میں کیا جائے اس پر پھر بساوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استغفار کی ایک ہزار دفعہ کی تسبیح کرنا یا سو دفعہ کی تسبیح کرنا کیا وہ دفعہ بلا کا ذریعہ بنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کے دل کو سکینہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی اور اس کے لیے ہر تکلیف سے نکلنے کا رستہ آسان کر دیتے ہیں تو لہٰذا استغفار میں ایک ہزار دفعہ استغفراللہ کہنا نہیں میں پھر وہی ریپیٹ کروں گی اپنے کمیوں اور قطائیوں کا اطراف کر کے اس کو ماننے کے بعد اللہ سے استغفار کرنا اللہ سے توبہ کرنا اور اصلاح کا وعدہ کرنا یہ تکلیف پر ایک رویہ ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف زہمت نہیں پھر رحمت بن جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم اپنے بہت سے گناہوں سے نجات پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تکلیف تو وہ ہے جو اللہ کی حکم سے آئی ہے اور اللہ ہی کی حکم سے اپنے وقت پر جائے گی اور بہرحال ہر تکلیف میں کوئی خیر اور کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے تو جب ہم تکلیف کے آنے پر قصرت سے استغفار کریں گے تو ہم اپنے گناہوں سے نجات میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے گناہوں کی بخشش میں بھی کامیاب ہوں گے اور یوں وہ تکلیف جو اللہ کی حکم سے آئی اور اللہ کی حکم سے جائے گی اور اپنے وقت پر جائے گی وہ زہمت نہیں رحمت بن جاتی ہے سکینہ ہوگا استغفار کے کرنے سے اس تکلیف سے نجات کا ذریعہ بنے گا وہ استغفار اور اس کی تنگی کو دور کرنے کا وہ ذریعہ بنے گا تو لہٰذا صرف ایک محفل برپا کر کے سوالاک دفعہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین اصل طریقہ نہیں ہے تنہائی میں خاموشی میں اپنے رب کے ساتھ اپنے گناہوں کا محاصبہ کر کے اسلاح کا وعدہ کرنا اصل طریقہ ہے سنتِ انبیاء کا موسیقا موسیقا